ایک دھمہ کے دار دھمہ کے دار گوگل بابا ایکسکلوسیف خرپ دکھاتے ہیں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ گریں کھولوں گا میں تو پہلی گرہ کھولنے جارہا ہوں کہ پروگرام آپ کیسے کرتے ہیں یہ شو آپ کیسے کرتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں عمران خان نا اہلی کیس پر دلائل مکمل ہونے کے بعد اب سپریم کورٹ جہانگیر ترین نا اہلی کیس سن رہی ہے الیکشن کمیشن اور ایف بی آر میں آمدنی کے فرق پر جہانگیر ترین کے وکیل نے اپنے دلائل سے عضالت کو مطمئن کرنے کی کوشش کی اور اس سلسلے میں قانونی نقاط بیان کیے لیکن اہم بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین نے دو ہزار رسمیں پنجاب حکومت کو ایک سو بیس ملین دیئے یار یہ بہت خوبیل سکرپت ہے یہ خلط ہے یار یہاں سے آ رہا ہوں آج کی سمات میں سپریم کورٹ نے جہانگیر ترین سے اٹھارہ ہزار پانچ سو چونسٹھ ایکر لیس پر لی جانے والی زمین کا مکمل ریکارڈ طلب کیا اور چیز جسے سے ریماز دیئے کہ سرکاری ریکارڈ سے پتا چلے گا کہ کنگ شرائٹ پر زمین حاصل کی گئی اس کیس میں پینامہ ترز کی مشترکہ تفتیش کا آپشن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مشترکہ تفتیش کے آپشن پر جہانگیر ترین کے وکیل کا کہنا تھا کہ پینامہ ترز کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جی آئی ٹی کی تجویز اس کیس میں قابل عمل نہیں بنتی کیونکہ جہانگیر ترین سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے پارلیمنٹیرین ہیں اور کمائی کے ذرائع بھی معلوم ہیں چیز جسس نے کہا کہ قانون ان کا تحفظ ضرور کرے گا لیکن ریکارڈ کی حد تک تصنیل کرانا بھی ضروری ہے جسس رمیہ ترین کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے لیز پر لی گئی زمین کے ادائیگیاں کی تفصیلات پر ہم نہیں کی جس پر سکندر محمد نے جانگیر ترین کے وکیل نے جواب دیا کہ ان کے موقع کے خلاف سیاسی بنیادوں پر معاملہ بڑھایا گیا ہے شو کاؤز نوٹیسز جاری کیے جاتے رہے ان دلائل پر چیز جسس نے سکندر محمد کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ متقسمتی سے آپ بیان دے رہے ہیں ریکارڈ نہیں دے رہے ہمیں جن سوالوں کے جواب درکار ہیں وہ دیں چیز جسس نے کہا اور یہ ساری کی ساری آج سماعت ہوتی رہی اس کے علاوہ پروگرام کے آخر میں ایک اہم خبر ناظرین نے مہترم آپ نے دیکھ لیا سٹرپ لکھا ہوتے ہیں سامنے یار یہ کیونکہ وہ جانگیر ترینک صاحب کے حمایت میں جس نے بھی صاحب لکھ دیا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہٹا ہوئی ہے یہ غلط ہے یہ نہیں پڑھو گا کیونکہ وہ لکھا ہوتے دیکھیں آپ کو ثموت پیش آپ کے صاحب نے لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے دوبارہ دکھا دیئے کہ وہیں تک جب یہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے تو تاکہ پتہ چل جائے کہ لکھا ہوا پڑھ لیں دلائل مکمل ہونے کے بعد اب سپریم کورٹ جہانگیر ترین نا اہلی کیس سن رہی ہے الیکشن کمیشن اور ایف بی آر میں عمد علی کے فرق پر جہانگیر ترین کے وکیل نے اپنے دلائل سے عضالت کو مطمئن کرنے کی کوشش کیے اور اس سلسلے میں قانونی نقاط بیان کیے لیکن اہم بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین نے دو ہزار رس میں پنجاب حکومت کو ایک سو بیس ملین دیئے یار یہ بہت خوبی سکرپت ہے نازی نے محترم نازی نے محترم